تعلیم حاصل کرو خات چین جانا پڑے اور اگر موقع ملے ہنگری کا تو وہاں بھی ضرور جانا چاہیے پاکستانی اسپیرنس کے لیے بڑی اچھی خبر ہے ہنگری کی سکولرشپس آئی ہیں بس آپ پاکستان کے سٹیزن ہیں تو آپ سٹیپینڈیم ہنگری کا میں سکولرشپ پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں اس سکولرشپ پروگرام میں بیٹلرز، ماسٹرز اور پی ایس ڈی پروگرام شامل ہیں انڈرگ ریجویٹ پروگرام کے لیے سٹیڈنٹ کی عمر 18 سے 22 سال ہونا لازمی ہے پوسٹ گراجویٹ کے لیے زیادہ سے زیادہ عمر کی حد 35 سال ہے جبکہ اس کے ساتھ ساتھ چائنیز گورنمنٹ نے بھی پاکستانی سٹیڈنٹس کے لیے سکولرشپس جو ہیں وہ آناؤنس کی ہیں آج ایسی سے متعلق بات کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے ایچ ای سی کے ہیومن ریسورس ڈیویلپمنٹ ایڈوائزر حسن جلیل شاہ صاحب نے سبیاد چکر آپ کے وقت کا سر یہ بڑی اچھی خبر ہوتی ہے جب بھی کسی ملک کے ساتھ ایسا کوئی معاہدہ ہو یا وہاں کے سکولرشپس آئے اور اس میں پریورٹی ہو پاکستان تو پاکستانی سٹیڈنٹس بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ جائیں گے ایک تو تعلیم ظاہر ہے میاری مجھے ظاہر ہے انٹرنیشنل یونیورسٹی میں پڑھنا اس کے ایک سکولرشپ ہوتا ہے اور پھر سکولرشپ ہو تو کیا ہی بات ہے سر پلیز اس سے متعلق مجھے بتائیے گا کون کون سی فیلڈ یعنی سائنس ہے آرٹس ہے ہیومینٹیز ہے سوشل سائنس ہے کون کون سی فیلڈ کے سٹیڈنٹس کے لیے یہ ایکچولی میں خوشی کی خبر ہے تینکیو ارمچ سما ٹی وی کا کہ انہوں نے ہمیں یہ اپورچنیٹی پروائیڈ کی کہ ہم اویرنس کریٹ کریں ابوڈ ڈیفرنٹ سکولرشپ جو ہمارے ہیں آپ کو یہ آئیڈیا ہے کہ پاکستان کی سسٹی فور پرسنٹ آبادی جو ہے اس کی عمر ہے تیس سال یا اس سے کام ہے تو یہ بہت بڑا کیپٹل ہے ہمارے پاس جس کو کہ ہم صحیح ایٹرلائز کریں تو ہم اس ملک کی کائے کو تبدیل کر سکتے ہیں ہنگری سٹائی پینڈم ہنگیری کم جو پہلے آپ نے ذکر کیا وہ ایک ایسا سکولرشپ ہے جس میں ہنگری 65 ملکوں کے سٹوڈنٹس کو انوائٹ کرتا ہے اپنے ہاں سٹیڈی کرنے کے لئے اور پاکستان ان مالک میں شامل ہے جس میں کہ تقریباً ہر سال ہم دو سو بچوں کو بجواتے ہیں ابھی اس میں خصوصی بات یہ ہے کہ انڈرگرائڈز کو بہت کم کوئی جگہ ایسی ہوتی ہے جہاں پہ سکولرشپ ملتے ہیں جو انڈرگرائڈ کرنے کے لئے جاتے ہیں تو الحمدللہ اس میں ہم 125 بچے جو بجواتے ہیں انڈرگرائڈ کے لئے 50 بجواتے ہیں ماسٹرز کے لئے اور 25 بجواتے ہیں ہم پی ایس ڈی کے لئے تو یہ ایک بہت بڑی اپورچنیٹی ہے یہ فلی پیڈ ہے جس میں کہ وہاں پہ اکومیڈیشن بھی ملتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے وہ 200 یورو تک ملتے ہیں انڈرگرائڈز کو اور about 400 یورو سٹائیپنڈ ملتا ہے پوستگرائڈن پی ایس ڈی سکولرز کو اکومیڈیشن کے علاوہ اور ایڈیشن بھی فولی فانڈیڈ ہے صحیح اچھا سر مجھے یہ بھی بتائیں کہ انڈرگرائڈ کرنے والے بچوں کو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ اس سکولرشپ پروگرام میں وہ کن مزمین پر زیادہ فوکس کریں جی دیکھیں آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ابھی 21st سینچری کے سکلز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں اس کمپیرڈ ٹو دوسرے ہوں سے تو ابھی جو بچے ہیں ان کو بھی اپنے آپ کو ڈیویرسی فائی کرنا پڑے گا اور ان کو ایسے سے فیلڈ میں جانا پڑے گا جو کہ پہلے ایک اور کننشنل اس سے نکلنا پیرڈائم سے نکلنا پڑے گا تو اس میں نیچرل سائنسز ہیں ہمارے سوشل سائنسز ہیں آرٹس ان ہیمینٹیز ہیں جو اس کے علاوہ ایون میوزک کے بھی اس میں کورسز ہیں اور جو بھی بچے وہ کریں گے ان فیلڈز میں اس میں آپٹ کر سکتے ہیں اس کے لئے سر یہ بھی بتا دیں کہ جب سکولرشپ دی جائے گی اس کے لئے قابلیت کا میار کیا ہوگا اچھا اتنے پرسنٹ مارکس ہونے چاہیے اور کیا اس کے تعلق ایسا بھی ہے کہ پریورٹی دی جائے گی کہ اچھا اگر یہ انڈر پریولیجڈ علاقے سے ہے تو اس کو ہم پریورٹی دیتے ہیں ایسا بھی معاملہ ہوگا جی ایسا ہے کہ 50 پرسنٹ مارکس کاؤنٹ ہوں گے میٹرک اور انٹرمیجیٹ کے اور 50 پرسنٹ مارکس ہم لیں گے ایک ہیٹ ٹیسٹ ہوتا ہے ہمارا ایچی سی کا کہ جس سبجیکٹ میں ہو جائے گا اس سے ریلیٹڈ فیلڈ میں ہم اس سے ٹیسٹ لیں گے تو 50 پرسنٹ ان کے مارکس ہوں گے جب سٹوڈنٹ اپلائے کرے گا تو یہ جب دونوں ہمارے پاس آ جائیں گے تو ہم ایک میرٹ ڈیٹرمنٹ کر لیں گے اور وہ میرٹ پھر ہم ہنگری جو ٹیمپس فاؤنڈیشن ہے ہنگری کا ان کے ساتھ ہم شیئے کر لیں گے اور ظاہرہ پھر آپ کو 125 لوگ ہی بھیجنے ہیں بھیجنے ہیں جی 125 اور کچھ ہم ریزرو رکھتے ہیں اگر خدا نہ خاصتہ ڈراؤپ اوٹس ہو جائے تو ان کے لیے بھی ہم کیٹر فور کرتے ہیں اچھا سر یہ بتائیں کہ اس کالرشپ میں سٹوڈنٹس کو کیا کیا ملے گا مثال کے طور پر رہائش وغیرہ کون کون سی چیزیں زیرے غور ہیں جی دیکھیں سب سے ایمپورٹنٹ بات تو یہ ہے کہ ہنگری کے 25 کے قریب ایسی انورسٹی ہیں جو کہ انگلیش میں ایڈوکیشن آفر کر رہی ہے اور ہنگری سینٹرل یورپ میں لوکیٹڈ ہے اور دو ہزار سالہ پرانے اس کی تاریخ ہے تقریباً اس میں ایسے انورسٹیز ہیں جن کے ساتھ آٹھ آٹھ جو ہےنا نوبل لاریٹس جو ہےنا وہ افیلیٹڈ ہیں تو سب سے پہلے جو آپ کے سب سے پہلے تو ایک ایک اعلیٰ میار کا انٹرنیشنل تعلیم ملے گا سٹوڈنٹ کو جس کا کوئی نم البدل نہیں ہے ابھی اس تعلیم کو حاصل کرنے کے لیے جہاں پہ لوگ لاکھوں روپے خرچتے ہیں ڈالرز خرچتے ہیں یہاں پہ سٹوڈنٹ کو اپنے جیب سے ایک پیسہ بھی نہیں خرچ کرنا پڑے گا it will be fully funded اس کا جو airfare ہے وہ ہم دیں گے وہاں پہ fully جو funded education ملے گی اور accommodation ملے گی اس کے علاوہ منتلی subsistence کے لیے جیسے میں نے بتایا کہ 120 یورو ملیں گے انڈرگرادز کو اور تقریباً 400 یوروز ملیں گے پوسٹ گریجورٹ سٹوڈنٹس کو جو کہ فولی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سٹوڈنٹ کے اندر صرف اور صرف اپنی قابلیت ہوئی چاہیے اور جذبہ ہونا چاہیے کہ جس میں کامیابی حاصل کر سکتے سر آپ نے بھی کچھ دے پہلے کہا کہ ہیٹ ٹیسٹ گنڈک کریا جائے گا اور 50% مارکس اس کے ہوں گے سر جو بھی مطلوبہ مارکس حاصل کر پائے گا کیا اس کے بعد آئیلٹس اور ٹوفل یہ کرنا ہوگا نہیں اس کے ریکوارمنٹ اس لیے نہیں ہے کہ جو ہنگری کے میں نے بتایا کہ 25 انورسٹیز ہیں جو کہ فولی انگلیش میں آفر کر رہی ہے اور اس کو جو ہے نا سرٹیفیکیٹ لینا پڑے گا اپنی انورسٹیز سے سکول سے کہ یہاں پہ میڈیم آف انسٹرکشن تو وہ پھولی کورز دیتنگ اچھا سر یہ بھی بتائیں کہ پاسپورٹ، مارکل، پولیس سرٹیفیکیٹس جمع کرانا لازم ہو انیشل سٹیج پہ انیشل سٹیجز پہ اگر ہوں تو گوڈ انف ہمیں چاہیے اس کے ایڈکیشن کے جو سرٹیفیکیٹس ہیں دیولی اٹیسٹڈ اور یہ جو باقی پاسپورٹ اور جو باقی چیزیں ہیں وہ اگر نہ بھی ہوں تو ہمارے پاس ٹائم ہے اس کو بعد میں کور کرنے کے لیے what is important is کہ سٹوڈنٹ جب اپلائی کرتا ہے تو وہ دو انیشل انڈکیٹ کر دیں کہ پریفرنس کے حساب سے کہ ان دو انیشل میں ایڈمیشن لینا چاہتا ہوں وہ ضروری چیز ہے کیونکہ وہ پھر ہم شیئر کرتے ہیں ہنگری والوں کے ساتھ تیمپس فانڈیشن کے ساتھ اور وہ پھر وہ انیشل اپنے سٹوڈنٹس کو پھر انٹریو کرتی ہیں اور فائنل سیلیکشن پر وہ کرتے ہیں سر ایک چیلنج درپیش ہے ایچی سی کو وہ چیلنج یہ ہے کہ جو بھی سکولرز یہاں سے جاتے ہیں تعلیم حاصل کرنے کے لیے اکثر اس میں سے سلپ ہو جاتے ہیں ایچی سی کی رپورٹ کے مطابق چار سو سکولرز ماضی میں وہاں پر سلپ ہوگے واپس نے اور اس سے پانچ بلین کا نقصان حکومت پاکستان کو اٹھانا پڑا یعنی کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑا ایچی سی کو اب اس کو کیسے دیکھا جا رہا ہے کہ کیسے اس معاملے سے نمٹا جائے دیکھیں آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ اس وقت بھی تقریباً ہمارے دو ہزار سے زیادہ سٹوڈنٹس ہیں جو کہ اور سیز ہم بھیجوا رہے ہیں اور پاکستان جیسے ملک جو کہ اتنے مطلب لاکھوں ڈالر جب ہم خرشتے ہیں تو اس کا نقصان ہماری پھر ایکسپیکٹیشن ہوتی کہ واپس آکے پاکستان کو سرب کرے گا ابھی اگر کوئی وہ نہیں کرتا تو اس کے لیے ہم ایک شورٹی بانڈ لیتے ہیں سٹوڈنٹس سے کہ وہ واپس آکے پاکستان میں ان کیس آف انڈرگرائیڈ وہ دو سال اور ان کیس آف پوسٹ گرائجویٹ وہ تین سال سرب کرے گا اس کے بعد ہی سکری ٹو گو جہاں پہ بھی ہو جانا چاہتے ہیں ٹھیک اچھے سر یہ بتائیں کہ اس کے ساتھ ساتھ چینی سکولرشپ سے بھی ہم تھوڑی بات کرنا چاہتے ہیں کہ کس طرح ہمارے طلبہ اپنا مستقبل روشن کر سکتے ہیں چینی سکولرشپ پر جی دیکھیں چائنا میں اس وقت پاکستان کے ایک بہت بڑی تعداد ہے جو کہ وہاں پہ سٹیڈی کر رہی ہے یہ جو ہے سی اے سی جس کو چینی سکولرشپ کوپریشن کہتے ہیں ہمارا چینیز کے ساتھ ایک ایگریمنٹ ہے جو کہ ان کے منسٹر ایف ایڈیوکیشن کے انڈر کو کرتے ہیں وہ ہمیں ہر سال سکولرشپ آفر کرتے ہیں انڈرگرائج پوسٹ گرائج اور پی ایڈی کے لیے تقریباً سکسٹی ہمارے بچے جو ہنوی ایڈمیشن سیکیور کر سکتے ہیں اور یہ بھی فولی فانڈیڈ ویڈ سٹائپنڈ جو کرنا پاڑے گا سر لیکن ایک امپریشن ہے پاکستانی سٹیڈنٹس کا کہ جو چائنیز یونیورسٹیز سے ہم ڈگری لیں گے اگر ہم کمپیر کریں ویسٹرن یونیورسٹیز سے تو وہ سٹیڈنٹس یہ کہتے ہیں کہ نئی ویسٹرن یونیورسٹیز سے پڑھنے کا سکوپ زیادہ چائنیز کا نئی ہے تو سر اس امپریشن کو ڈسپل کرنے کے لیے ایچی سی کیا کر رہے جی دیکھیں ایسا ہے کہ ایک تو ہمارا کنسورشن میں ان کے ساتھ ہم کر رہے ہیں دوسری بات یہ کہ چائنہ اور ویسٹ سے زیادہ اس چیز پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس جس یونیورسٹی میں آپ جا رہے ہیں اس کے رینکنگ کیا ہے تو اگر جو ہے نا اگر 500 ٹاپ دو تین ترہ کی رینکنگ ہوتی ہے ایک QS رینکنگ ہے ایک ٹائم ہائرز رینکنگ ہے تو آپ کو بچوں کو میں یہی ایڈوائز کروں گا کہ جب بھی جس یونیورسٹی میں بھی وہ جائیں تو اس یونیورسٹی کی رینکنگ دیکھیں کہ اگر تو اس میں 200 top 200 top 300 میں یونیورسٹی آتی ہیں تو then it is بتائیں اس سال ظاہر ہے ڈیو ٹو COVID-19 بہت سے مسائل رہے تعلیمی میدان میں رہے امریکہ سے جو خبر آئی کہ وہ بچے جو کہ آن لین پڑھ رہے ہیں وہ اپنے ملکوں میں چلے جائیں تو سر جو سکولرشپس اب ہیں اور جو مزید آ رہی ہیں اس پینڈیمک کی وجہ سے کتنا نقصان ہونے والے ہیں ان سکولرشپس کو ان پروگرامز کو اتنا سگنیفیکنٹ اس لیے نہیں ہوگا جس طرح میں نے یہ ہنگری کا بتایا تھا آپ دیکھیں اس وقت ہمارے 636 636 بچے وہاں پہ پڑھ رہے ہیں ہنگری میں پڑھ رہے ہیں ابھی انہوں نے اتنا اچھا ان کو لوک آفٹر کیا اس پینڈیمک کہ انڈر کے ایک بھی بچہ واپس نہیں آیا ہمارا وہاں پہ انہوں نے ان کو اکومیڈیشن فوڈ سنائی کرن وغیرہ کے ساتھ کیا تو اس سے نہیں پڑا سمیلی چائنا میں جو ہمارے سکولرشپ پہ تھے وہ بھی واپس نہیں آئے انہوں نے بڑا اچھا ان کو لوک آفٹر کیا جو جو لوگ آنا چاہتے تھے ان کو ہم نے فولی فانڈ کر کے اس پینڈیمک واپس لے آئے تھے سر بہت شکریہ آپ ہم ایسا موجود تھے حسن جلیل شاہ سکولرشپ پاکستانی سٹوڈنٹس کے لیے ایک بڑا اچھا اس لحاظ سے ہم کہیں گے بریج ہے کیونکہ بہت سائے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ باہر تعلیم افورڈ نہیں کر سکتے لیکن خواب ہوتا ہے باہر جگہ تعلیم حاصل کرنا اب اسکولرشپ کے ذریعے کر سکتے